رحمان الرحیم میرے واجب لے کرام حضرات علماء اکرام صحابہ اکرام کے غلاموں صحابہ اکرام کے عاشقوں آج میں تمہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آج ہر وہ قدم کہ جو صدیق کی صداقت کے لیے اٹھا ہے جو فاروق کی عدالت کے لیے اٹھا ہے جو عثمان کی حیاء کے لیے اٹھا ہے جو علی کی سجاہ کے لیے اٹھا ہے جو معاویہ کے تطبر کے لیے اٹھا ہے ہم ان تمام قدموں کو میں اپنے ان اکرام کے ذریعے سے تمہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آج کے عظیم اجتماعے اور یارہ سکمبر اور بارہ سکمبر غلام ہوتا ہے پاکستان یعنی اٹھا تھا نہیں ہے آج کے سجین اجتماعے صحابہ کے بسمانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پر جو بڑا قصص ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ عبو سجیان جمعہ صحابہ از باجم از رہا اے بے کے بارے سبان سرازی کرے گا پاکستان کی سرزمین اس کے لیے تنگ کر دی آئی تیار ہے آپ اور اس کے ساتھ سا میں پاکستان کے مختلف داروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں میرے قائد مونہ خضل الرحمن نے آج چتران کی حقیم چان ختم نبوت کانفرنس میں اور تین روح پہلے اسلام آمان میں میڈیا ٹاپ میں یہ خطاب کرتے ہوئے سوال کی آتا پاکستان کے ریاستی داروں سے کہ ان یہ جو جو کچھ بھی محام میں ہوا ہے اس کے پیچھے ریاستی داروں کی خاموچی یہ سا بھی لگتی ہے کہ ان تمام حردات کو ریاستی داروں کی سرپرست یہاں سے آئے لہذا ہم پاکستان کے ان تمام سائے حیار داروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو شام حراق لبنان یمن نہیں بننے دیں گے یہ ملک محمد رسول اللہ کے غلاموں کا ہے اور یہاں ناموز کا ایک حال ناموز کا سرابہ ناموز کے حلقے ناموز کے اسواج متحرات کے لئے یہ نوچوان اپنے سروں کی بحثیت کو مجھا سکتے ہیں لیکن صحابہ کی تو ہی بہتاچ نہیں کر سکتے ہیں آپ تیار ہیں جزاکت کو ملابا ملابا ملابا